نمسکار میں ہوں آشریس تری پارٹی آپ کے ساتھ جشپر سے آرہی بڑی خبر سے شروعات کریں گے بولٹن کی جہاں رولر میں آگ لگنے کا معاملہ سامنے آئے دراصل سڑک بنانے کے دوران یہ آگ لگی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی بتایا جا رہا ہے فائر برگیڈ کی ٹیم موقع پر پہنچی اور آگ پر کابو پایا کنکوری تھانک شیطر کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے سڑک بنانے کے دوران آگ لگی تھی رولر میں اور آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی بتایا جا رہا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ فائر برگیڈ کی ٹیم نے آگ پر کابو پایا ہے اور اس پورے معاملے میں ابھی کچھ تصویریں سامنے آئیں وہ ہم آپ کو دکھاتے چلیں دیکھئے رولر یہاں آگ کی لپٹے اٹھتی دکھائی دے رہی ہے یہ دیکھیں ایکسکلوسیف تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جشپر سے سامنے آئے رولر میں آگ لگنے کا یہ پورا معاملہ فائر برگیڈ کی ٹیم موقع پر پہنچی آگ پر کابو پایا گیا کنکوری تھانا کشتر کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے آگ لگنے کا یہ معاملہ جشپر سے سامنے آیا اور بڑھتے آگے گوالیر سے اس وقت کی بڑی خبر جہاں بی جے پی ایم ایلے کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری ہوا ہے بھند سے بی جے پی ایم ایلے نریندر سنگھ کشوہا ایم پی ایم ایلے کوٹ نے وارنٹ جاری کیا ہے مارپیٹ اور ایس سی ایس ٹی کیس میں آروپی ہیں آٹھ جنوری کو پیش ہونے کا آدیش آٹھ تاریک کو پیش ہونا ہوگا دراصل نریندر سنگھ کشواہ پر MPMLA کورٹ نے وارنٹ جاری کیا ہے نریندر سنگھ کشواہ جو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھائک ہیں گوالیر سے اس وقت کی بڑی خبر بھنڈ سے BJP MLA نریندر سنگھ کشواہ پر اب تلوار لٹک رہی ہے گرفتاری کی کیونکہ ان پر گرفتاری وارنٹ جاری ہوا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ SCST کیس میں آروپی بنائے گئے ہیں آٹھ جنوری کو پیش ہونے کا آدیش ہے BJP MLA کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا گیا گوالیر سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بھنڈ سے BJP MLA نریندر سنگھ کشواہ MPMLA کورٹ نے وارنٹ جاری کیا ہے سوشیل ہمارے صحیح ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سوشیل کارروائی کی تلوار لٹک رہی ہے کشواہ پر بلکل صحیح بات دیکھئے حالی میں بھنڈ سے BJP کے نرواشت ودایق نریندر سنگھ کشواہ کے خلاف آج گوالیر کی MLA کوٹ نے گرفتاری وارنٹ جاری کیا ہے اور آگامی جو تاریخ ان کو دی گئی ہے اس میں دجنوری کو ان کو گرفتاری وارنٹ کے ساتھ یہاں پیش ہونا ہوگا اور آپ کو بتا دیں کہ دوہزار پندرہ کا یہ پورا واقعہ تھا بھنڈ جلے کا جہاں جلہ پنچہ چناؤ کے دوران جو فریادی تھے لال جامور بابو لال جامور ان کے اپرن اور ان کے ساتھ مارپیٹ کا یہ معاملہ تھا اس میں چار آروپی بنائے گئے تھے اس دوران نرین سنگھ کشوہ ان کے علاوہ جو کیشو دیسائی ہے جو گوہد سے ابھی ایمیلی چننے گئے ہیں کانگریس کے وہ ان کے ساتھ کل چار آروپی اس معاملے میں تھے اور یہ معاملہ جو ہے چونکہ وہ پور ویدھائک تھے اس سمیں نرین سنگھ کشوہ تو یہ معاملہ ایم پی ایمیلی کوٹ میں گوالیر ریفر ہوا تھا اور اس کے بعد سے اس کی سنوائی چل رہی تھی آج اس میں اہم سنوائی تھی اور اس میں کوٹ نے دو بار سمن جاری کیا تھا نرین سنگھ کشوہ ویدھائک کے خلاف اور انہیں آج پیش ہونا تھا ہر حال میں جب وہ پیش نہیں ہوئے ان کے وکیل کی طرف سے حاجری معافی کا عویدن لگائے گیا تو کوٹ نے سکت رویہ افتیار کرتے ہوئے ان کے خلاف ویرادتاری وارن جاری کر گوالیر اور بھنڈے ایس پی کو جمعید اور بلاسپور میں پانی کی پائپ لائن پھوٹ گئی سڑک دھسنے سے پائپ لائن پھوٹ گئی ہزاروں لیٹر پانی برباد ہو گیا گھٹیا نرمان سامگری کا استعمال یہاں پر کیا گیا تھا جس کی پول کھل گئی ہے اور یہاں پر تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے نیوز ایٹین کی خبر کا اثر اب ہوا پائپ کی مرمت کا کام شروع ہو گیا دراصل نیوز ایٹین نے پرمکتہ سے اس خبر کو دکھایا تھا اور اب اس پھوٹی ہوئی پائپ لائن کی مرمت کا کام شروع ہو چکا ہے بلاسپر میں امریت مشن یوزنے کے تحت کاری کیا جا رہا ہے اور کاری کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پائپ لائن ہے وہ بچھائی گئی ہے سب سے تاجوب کی بات یہ ہے کہ یہ جو پول ہے کافی پورانا ہے اور اسی پول کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے امریت مشن کی جو پائپ لائن ہے اس کو بچھائی گئی ہے اور اس کا سیدھا اثر کہیں نہ کہیں اب یہ دکھائی دینے لگا ہے کہ جو سڑک کے بیچوں سے ہو کر جو پائپ لائن گوجری ہے وہ لیکیج ہوئی اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا حادثہ جو ہے وہ ٹلا ہے یہاں پر ایک بڑی ہائیوہ جو ہے وہ اس سڑک پر دھس گئی ہے چونکہ جس وقت یہ حادثہ ہوا یہاں پر کافی لوگ آوگمن کر رہے تھے اور اس گھٹنا میں بہت بڑی چھتی ہو سکتی تھی فیلحال یہاں پر جو نگم عملہ ہے وہ موقع پر پہنچ چکا ہے اور روڈ کو ڈیوٹ کے جا رہا ہے چونکہ جس سمیں یہ گھٹنا ہو اس سمیں یہ روڈ پر آوگمن چل رہا تھا اسی دوران یہ گھٹنا ہوئی ہے بیلتادو کی یہاں پر کروڑوں کی لاغت سے امریت مشن یوجنہ کا کارک کیا جا رہا ہے یہاں بھترائی اور جو کھوٹا گھاٹ سے پانی لانے کی جو یوجنہ ہے اس کے تحت سہر میں پائپ لائن بچھائی جا رہا ہے اور اسی پائپ لائن کو سہر تک کے لائے جا رہا چونکہ ابھی نگر نگم جو ہے وہ ٹیسٹنگ کا کام کر رہا ہے اور اسی ٹیسٹنگ کے کام کے جوران یہ دیکھا گیا کہ جو پائپ لائن ہے وہ کہیں سے لیکیس تھی جس کی وجہ سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تھیتیا کس طریقے سے ہیں چونکہ ہزاروں لٹر پانی بہ چکا ہے نگم ہم لا موقع پر پہنچو دیں ہمارے ساتھ عجیس رواتن جی ہے عجیس جی کس طریقے کی یہ گھٹنا ہوئی ہے اور کیا آخر کر رہا تھا نگم یہ جو گیارہ سو ایم ایم کی پائپ لائن آئی ہوئی ہے دوڑو وارٹ سٹیٹ پلین پلانٹ سے اس پائپ لائن کی ٹیسٹنگ کر رہا تھے امریک کی پائپ لائن ہے یہ جس شہر کی دوسری ٹنکھوں کو بھی بھرنے کا کام چل ہونے والا ہے تو وہ پانی آج چھوڑا گیا ہے ٹیسٹنگ کے لیے وہ تو مالو لیکیس نیچے رہا ہوگا تو بڑ گیا ہے پریشار آیا گا اسنا پانی کا تو وہ لیکیس جیادہ آگیا ہے یہ ہو جائے گا چلیے یہ ہمارے ساتھ جل سنزادن نگم جل سنزادن سے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کہیں پر انمیتائیں نہیں ہیں چونکہ ٹیسٹنگ کا کام چل رہا اور اس دوران یہ گھٹنا ہوئی ہے بہرحال ایک بڑی گھٹنا جو ہے وہ یہاں پر ٹیلی ہے بلاسپور سے نیوز 18 کے لیے امیش مہار رائپور میں بلڈوزر کا ایکشن لگاتار جاری ہے عوید نرمان پر بلڈوزر چلایا گیا نالے پر عوید نرمان کیا گیا ہوا تھا اور اس نالے پر بنائے گئے عوید گارڈن کو دھست کر دیا گیا دراصل آنند نگر میں بلڈوزر چلا کر نالے کے اوپر بنائے گئے عوید گارڈن کو دھست کر دیا گیا رائپور سے سامنے آئی بلڈوزر کا روائی کیا تصویر اور بلڈوزر میں اتکرمنٹ کے خلاف کارروائی توروہ پل کے پاس عوید نرمان نہ ہٹایا کچھ لوگوں نے نگم کے دستے کا ویرود کیا اور ویرود کے بیچ کارروائی بھی چلتی رہی اور بڑھتے آگے دھمتری میں پھر دکان کا تالہ ٹھوٹا دراصل تھوک کرانا دکان کا ایک تالہ توڑ دیا گیا دکان سے نقدی کاجو بادام چوری کر لیا گیا سی سی ٹی وی کیمرے میں چوری کی باردات ریکارڈ بھی ہوئی ہے لگاتار چوری کے معاملے جلے میں سامنے آ رہے ہیں دراصل کوتوالی تھا نکشتر کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے دھمتری سے سامنے آیا یہ پورا گھٹنا کرم دکان سے کیش ڈرائی فروٹ چوری کر لیے گئے اور سی سی ٹی وی کیمرے میں چور نظر بھی آ رہا ہے تصفیریں اس وقت یہ دھمتری سے تھوک کرانا دکان میں چوری کے معاملے کی اور مہا سمند میں پرشاسن کا بڑا ایکشن عوید دھان اور ریت پر بڑی کاروائی اڑیسا سے مہا سمند میں کھپانے کے لیے یہ دھان لے جایا جا رہا تھا ایس ڈی ایم نے اسے دبط کیا دراصل سو بوری عوید دھان لے جا جا رہا تھا ایک ڈم پر ریت دبط کیا اڑیسا کے سیمہ سے لگے چیک پوست سے چوبیس گھنٹے نگرانی ہو رہی ہے اور راجنات گاؤں میں پتی پتنی کے بیچ ویواد کا معاملہ سامنے آئے جہاں پر پتی نے اپنی پتنی کی ہتیاہی کر دی اور خود بھی زہر کھا کر خودکشی کر لی دراصل پتی پتنی کی لاش کھیت میں ملی ہے دراصل پتی نے کچھ دن پہلے پتنی کی ہتیاہ کر دی تھی اور کھیت میں پتنی کا شب چھپا دیا تھا اور اب جانکاری ہے مل رہی ہے کہ پتی نے زہر کھا کر خودکشی کر دی اور امریکہ پور میں تین تھک گرفتار کیے گئے دراصل پارٹ ٹائم آن لائن جاب دلانے کے نام پر تھگی کا معاملہ سامنے آیا پیڈی سے تین لاکھ روپے کی تھگی کی واردات کو انجام دیا سرگوجہ پولیس نے راجستان میں دبشت پینسٹھ ہزار نقد چار موبائل فونس برامت کی گئے سوشل میڈیا پر لنک بھیج کر پارٹ ٹائم جاب کا جھانسہ دے کر تھگی کی گئی تھگی کے آبودھابی سے تار جڑے بتائے جا رہے ہیں رائے گڑھ میں سی ایم وشنو دیو سائے نے روڈ شو کیا اور اس دوران جگہ جگہ لوگوں نے ان کا زوردار سواگت کیا سی ایم کا روڈ شو کبیر چوک سے شروع ہو کر گاندی چوک پر جا کر ختم ہوا آپ کو بدادین کے سی ایم بننے کے بعد وشنو دیو سائے پہلی بار رائے گڑھ آئے ہوئے تھے سی ایم کے روڈ شو کے دوران منتری اپن چوجلی بھی موجود رہے ہیں دیکھیں پچھلی سرکار تو گھوٹالے کی سرکار رہی ہیں وہ چاول میں ہی نہیں انہیکو گھوٹالے پچھلی سرکار نے کی لیکن ہم دیش کے ایسوسی پردھان منتری سری نریند موندی جی کو دھنوا دینا چاہیں گے کہ انہوں نے پانچ کلو پرتی بھیکتی جو خری کا چاول کرونا کے سمیں دینے کا شروعات کیا تھا اس کو اور پانچ سال کے لیے انہوں نے بڑھا دیا ہے اب دو ہزار اٹھائیس تک پردھان منتری گریب کلانانی اوجنا میں پرتی بھیکتی کو پانچ کلو اناج موپس میں ملے گا اور شتیزگڑ میں ہار کے بعد کانگریس میں ہاہکار مچا ہوا ہے کانگریس کے کئی جلادھیاکشوں کی چھٹی ہو سکتی ہے بارہ سے ادھک جلوں میں تبادلے کی سمبھاونا ہے درگ بیلاسپور اور رائیپور کے جلادھیاکش بدلے جا سکتے ہیں اور شتیزگڑ میں کانگریس سنگٹھن میں بدلاو پر سیاست تیز ہو گئی ہے بی جے پی نے کانگریس میں بدلاو پر نشانہ ساتھا بی جے پی نے کہا کہ کانگریس ویکتی بدلنے سے ویبستہ نہیں بدلے گی اور کانگریس میں ڈینے میں ہی جھوٹ ہے اسے کانگریس کیسے بدلے گی وہیں کانگریس پارٹی نے کہا کہ اس پارٹی میں چلنے والی ستت پرکریہ اسے بتایا بیتی بدلنے سے ویبستہ نہیں بدل سکتی کانگریس کی ڈینے میں جو جھوٹ ہے اسے کیسے بدل پاؤ گے آج آپ پائلٹ جی چھتیزگڑ کے کانگریس پر بھاری بنے ہیں یہ تو وہی پائلٹ ہیں جو رائیس تھان میں اپنے کانگریس کی پلین کرس کر آ کے آئے ہیں اس سے پہلے سیلیجا جی پر چھتیزگڑ کے لوگوں نے ہی پیسے لینے اور پکشپات کا آروپ لگایا تھا یہ ہے کانگریس کی مول سنسکرتی کانگریس کے راستی ادھیاچ ملکہ ارزون کھڑکے جی نے راستی مہا سچیوں کی پر بھار چھتر میں بدلاؤ کیا چھتیزگڑ کے جو پر بھاری تھے کماری سیلیجا جی انہیں اترہ کھنڈ کا پر بھاری بنائے گیا ہے اور راستیس تھان میں جو اپو مکم انتری تھے سچین پائلٹ جی انہیں چھتیزگڑ کی جمعیداری دی گئی ہے لوگ سوا چناؤں کو لے کر یہ جمعیداریاں باٹی گئی ہے اور ابھی کبھر سے بڑی خبر ہار کے بعد کانگریس میں بیٹھک کا دور جاری چیئے سنگ دیو نے ایک بیٹھک لیے کاری کرتا ہوں اور پتہ دکاریوں کے ساتھ انہوں نے بیٹھک کی اور ہار کی وجہ پر سمیقشا کی گئی پردیش کانگریس کمیٹی کی طرف سے ڈائریکشن تھا کہ سبھی جلو میں چناؤں کی سندر میں سمیقشا بیٹھک کی جائے یہ دلی میں اکھیل بھارتی کانگریس کمیٹی نے بیٹھک پردیش کے سندر میں بلائی تھی اور اسی کے بعد پردیش کانگریس کمیٹی نے ہر جلے کے لیے ایسا نردش دیا تھا اسی کے پالن میں کل سورجپور جلہ کانگریس کمیٹی کی سمیقشا بیٹھک میں گئے تھے کام کرنا ہے کہیں نہ کہیں ہم سے اگر کوئی کمی رہ گئی یا چوک ہو گئی تو اس کا بھی دھیان رکھنا ہے بیٹھے سمیقے میں دھیان نہیں اٹکا کے رکھنا ہے آج جو ہم کو کرنا ہے اپنے دائد کو نروہن کرنا ہے اور بڑھتے آگے کھنڈوا سے اس بیچ ایک بڑی خبر آ رہی ہے جہاں جانکاری ہے مل رہی ہے کہ گیس گودام میں آگ لگی اور بھیشن آگ لگنے کا یہ معاملہ گھاسپورا گنج بازار میں آگ لگی سیلنڈر پھٹنے سے آگ پھیلی موقع پر دمکل کی گاڑیاں پہنچی ہیں آگ پر کابو پانے کے لیے کھنڈوا کے گھاسپورا گنج بازار سلب کامپلیکس کے پاس بھیشن آگ لگی ہے گیس کی ٹنکیاں اٹھنے سے یہ حادثہ ہوا پورے کشتر میں کھلبلی مچی ہوئی ہے موقع پر فائر برگیٹ کی ٹیم پہنچ چکی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ سترہ بلاسٹ اب تک ہو چکے ہیں بڑا معاملہ یہ بتایا جا رہا ہے سترہ بلاسٹ اب تک ہو چکے ہیں آگے کی استطیق کیا رہے گی کب تک آگ پر کابو پایا جا سکے گا کتنا نقصان ہوا ہے اور آگ بجھنے میں کتنا سمیں لگ سکتا ہے یہ ساری جانکاری آپ تک پہنچائیں گے فیلال آپ کو بتا دیں کہ سیلنڈر پھٹنے کی وجہ سے یہ آگ پھیل گئی اور اب تک سترہ بلاسٹ ہو چکے ہیں یہ جانکاری مل رہی ہے کھنڈوا سے آگ لگیو امیت ہمارے سیہوں کی فون لائن پر موجود ہے امیت کیسے ہو یہ درگھٹنا ابھی تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے اس کے بارے میں میں بتا دوں کہ یہ پڑا معاملہ ہوا ہے کھنڈوا میں کھنڈوا کا گھاس پورا چھہت رہا ہے اور یہاں بتا جا رہا ہے کہ ایک گھر میں اور ایک گھڑان میں گیس کی ٹنکیاں اوید روز سے رکھی گئی تھی بتا جا رہا ہے کہ یہ گے سیلنڈر کا سپلایر کا گھر اور گوڈاون ہے جہاں پر یہ ٹنکیاں رکھی گئی تھی اور اچانک سے یہاں آگ لگی آگ کیوں لگی یہ کارل پھلا لسکش نہیں ہو پایا ہے لیکن جب ایک بار آگ لگی تو ایک کے بعد ایک بلاسٹ ہوتے جا رہا ہے اور یہ چونکہ رہواسی چھید رہے تو کافی کھلبلی مچی ہوئی ہے اسے میں موقع پر ہوں اور موقع پر میرے سامنے ایک کے بعد ایک جب بلاسٹ ہوئے تو لوگوں میں بھی اپنا تپسی مچی حالانکہ یہاں پر جو پرساشن ہے پولیس ہے اور سارے جو ٹیمیں ہیں وہ ایکٹیو ہو گئی ہیں لوگوں کو بھی سترک کیا جا رہا ہے دور کیا جا رہا ہے اور آگ پر کابو پانے کے پریافت کیا جا رہا ہے لیکن میں اپنی آنکھوں کے سامنے آگ کی جو لگتے اٹھ رہی ہیں وہ دیکھ سکتا ہوں اس وقت بھی اور کافی پیاس کیا جا رہا ہے جدو جہت کی جا رہی ہے لوگوں کو بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ دور یہاں سے رہے یہاں کوئی پڑا ہافتہ بھی ہو سکتا ہے اور جو آفتہ کے گھر ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کافی دور ہو چکے ہیں یہاں سے ان کو دور کیا جا چکا ہے کافی لوگوں میں دہست ہے اور کئی لوگ یہاں پر اکتیت ہوئے ہیں اپنے موبائل سے یہاں کے ویڈیو بھی شوٹ کر رہے ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ایک رہواسی چھیتر میں اس طرح گیس سلینڈر کا بھندارن کیا جانا جلا پرشاشان اور جو جمدار ہیں ان کی نظریں نہیں ہونا اور ایک پڑا ہافتہ یہاں ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے حالانکہ فیلال ایک دو جو لوگھال بھی ہوئے ہیں جو پوچھنا آ رہی ہے جو اس حلچل میں انہیں اسپطال بھی جا گیا ہے اپچار کے لیے تو یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر کھنوا سے ہے کہ آپ بجھانے کے پریاف کیے جا رہے ہیں لیکن امیت ابھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ اویہ دروپ سے وہاں پر سلینڈرز رکھے ہوئے تھے اور رہائشی یہ علاقہ ہے پرشاشان کوشش کر رہا ہے آگ پر کابو پانے کے لیے کتنا سمائے لگ سکتا ہے آگ بجھانے میں اور فائر برگیٹ کے علاوہ پرشاشان کے اور کون کون سے وہاں موجود ہیں برادوں کے جلا پرشاشان نگر نگم پولیس اور ریونیو جو بھی جلا پر عملہ موجود ہوتا ہے جتنے بھی پرشاشان اپسر یا جو کرمچاری یہاں جھوٹائے جا سکتے ہیں وہ سارے لوگ جھوٹ گئے ہیں اور یہاں جو آسپا کے رہے ہیں اور بلاشت ہوا باشش میں اس گھٹنے کے بہت ہی قریب تھا یہاں سے پھوڑی دور وہاں رہے پر بلاشت ہوا ہے اس وقت جب ہم اپنے درشکوں کو یہاں کی ستی بتا رہا ہے ایسے میں اور کاسی حلٹل والا ماحول ہے تو یہ اس طرح کا حالہ جو یہاں پر نرمیت ہوئے ہیں رشوش کی جاری ہے لگاتار کی آگ پر کابو پایا جائیں ایک کے بعد ایک یہاں پر پھار بگیٹ پہنچ رہے ہیں تیمیں اور جو دستہ ہے وہ لگاتار کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس آگ پر کابو پا لیا جائیں لیکن بتا جا رہا ہے کہ یہاں پچیس سے تیس سلینڈر یا اس سے بھی حدیق سلینڈر ہو سکتے ہیں ایسے میں جو یہ اسکتی ہے اس پر کب تک نیم پر پایا جائے گا یہ چلانے کہنا مشکل ہے لیکن ایک کے بعد ایک لگاتار بلاسٹ ہو رہا ہے لوگوں میں دہشت کا بھی ماہول ہے خوش کی کوشش سے جاری ہے لیکن ابھی امید چکی آگ کے لگنے کا کارن تو پتہ چل نہیں پایا ہے لیکن جو لوگ آس پاس ہیں احتیاط کی طور پر کیا جگہ کو کھالی کرایا جائے گا اور آگ بجھانے کے لیے جو فائر فائٹرز مہاں پر بھیجے گئے ہیں کیا وہ پریابت سادن ہے کیا پریابت ثابت ہو رہا ہے آگ بجھانے کا پریاس بلکل میں بدا دوں کہ جس طرح سے آگ لگے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے جو ریائشی چھیتر میں جو لوگ رہنے والے لوگ ہیں وہ تو یہاں سے بنا ہی رہے ہیں وہ خود ہی نکل رہے ہیں جو بچے ہیں مہیلہ ہیں وہ یہاں سے باہر ہو چکے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں سے دور ہونے کا پریاس کر رہے ہیں لیکن جو انتظامات ہے جس طرح کی آگ ہے اور جس طرح سے ایک کے بعد ایک بلاسٹ ہو رہے ہیں یہ کہا نہیں جا فکتا کہ اس کے بعد یہ آگ کتنی پھیلے گی اور کتنا سمجھ لگے گا تو بندوبست جو ہے لگاتار جھوٹائے جا رہے ہیں جو جلسٹر پر موجود ہیں اس کے علاوہ جو آت پاس کے چھیتروں میں جو بھار پھائٹر ہیں اور جو اپنے پوئی رہے ہیں ایک اور بڑا بلاسٹ اس وقت ہوا جب ہم اپنے درشکوں کو بتا رہے ہیں اتنی دیر میں تین بلاسٹ اور ہو چکے ہیں تو اس طرح سے یہاں پندرہ سے بیس بلاسٹ ہو چکے ہیں اور یہ آگ جو ہے لگاتار بڑتر ہوئے نظر آنے ہیں اور یہاں بڑا حتہ بھی یہاں ہو سکتا ہے یہ سبھی کو یہاں پر ایک وہ کرنی چاہیے سبھی کو پریہ کرنی چاہیے کہ جو لوگ ہیں وہ جو پر اچھت رہے جس طریقے کے حالات نظر آ رہے ہیں لگ نہیں رہے کہ ابھی کچھ دیر یہاں آگ پر یہاں کابو پاہ جا سکے گا بلکل ہمیں نظر بنائے رکھے گا اپڈیٹ لینے کے لئے پھر سمپر کریں گے آپ سے اور ایک بڑا حادثہ بہت بہت شکریہ جانکاری کے لئے بڑا حادثہ یہاں پر ہوا ہے اور ہمیں ہمارے سہیوگی موقع پر ہی موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس آگ کو بجھانے کے لئے کوشش لگتار کی جاری ہے لیکن یہ ماملہ بڑھتا نظر آ رہا ہے اور پینڈرہ میں ہاتھی کا اتپات مروہی ون کشتر میں ہاتھی کی دہشت کٹرہ میں دیر رات ہاتھی نے دو گرامینوں کا گھر توڑ دیا موقع سے ون املہ ندارد رہا گرامین رات بھر پریشان رہی مروہی رینج میں ہاتھی گھوم رہا ہے اور اب دکھاتے ہیں خبروں کا 2020